دنیا کے دو سو سے زیادہ دیشوں پر حملہ کر چکے کورونا وارس نے بھارت میں بھی کہر برپا دیا بھارت کورونا سے دنیا کا چوتھا سب سے سنکرمی دیش بن گیا ہے کورونا کیس کے معاملے میں اب صرف امریکہ برازیل اور روس ہی بھارت سے آگے ہیں بھارت اب تک سپین اور بریٹین کے بعد چھٹے نمبر پر تھا لیکن جس تیجی سے کیس بڑھے اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اسو سپین اور یوکے کو پیچھے چھوڑ دیا دیش پر گرووار تک کورونا کے دو لکھ چھ آسی ہزار پانس سو انیاسی کیس سے جبکہ کورونا سے اب تک آٹھ ہزار ایک سو دو لوگوں کی موت ہو چکی ہیں گرووار کو کورونا کے نو ہزار نو سو چھ آنبے نئے کیس سامنے آئے اور تین سو ستانبے لوگوں کی موت ہوئی ہے جس کا ڈر تھا وہی ہوا کورونا کیس کے ماملے میں دنیا میں چوتھے نمبر پر بھارت کورونا سکیل پر سپین اور بریٹین کو پیچھے چھوڑا کورونا کال کی یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی بھی بھارتی ہے دیکھنا اور سننا نہیں چاہے گا دنیا میں کورونا کیس کی رفتار میں جہاں امریکہ برازیل روس اٹلی سپین بریٹین ہیں اسی لسٹ میں اب ہندوستان کا چوتھا نمبر ہے ایران ٹرکی پیرو اور جرمنی کو ہم پہلے ہی بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں لیکن یہاں گرب کی نہیں بلکہ ڈرنے کی بات ہے جس خیال سے بھی روح کام جاتی ہے وہ ڈر ثابت ہو رہا ہے دیش میں گرووار تک کورونا کے دو لاکھ چھیاسی ہزار پانسو انیاسی کیس تھے اب تک کورونا آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی لیل چکا ہے گرووار کو کورونا کے نو ہزار نو سو چھانویں نئے کیس آئے اور تین سو ستاون لوگوں کی موت ہوئی چوبیس گھنٹے پہلے تک بھارت اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر تھا لیکن چوبیس گھنٹے میں تصویر اتنی بدلی کہ بھارت چھٹے سے سیدھا چوتھے پائیدان پر آ گیا کورونا کیس کے سکیل پر امریکہ سب سے آگے ہیں امریکہ میں بیس لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو اکتالیس سے زیادہ کیس ہیں دوسرے نمبر پر برازیل ہیں یہاں سات لاکھ ستاسی ہزار چار سو نواسی سے زیادہ کیس ہیں تیسرے نمبر پر روح سے جہاں کورونا نے پانچ لاکھ دو ہزار چار سو چھتیس سے زیادہ لوگوں کو بیمار کیا ہے جبکہ چوتھے نمبر پر اب بھارت ہے یہاں کیس کا آنکڑا دو لاکھ چھاسی ہزار پانسو انیاسی ہے چنتہ یہی پر خط نہیں ہوتی اس سے بھی چنتہ کی بات یہ ہے کہ کورونا سے پربھاویت ٹاپ چھے دیشوں میں بھارت کی گروت ریٹ سب سے زیادہ ہے WHO کے آنکڑوں پر ایک نظر ڈالیے بھارت میں کورونا سنکرمیتوں کی سنخیہ چار دشملف تین شون نفیزدی کی در سے آگے بڑھ رہی ہے دوسرے نمبر پر برازیل ہے جہاں کورونا سنکرمیتوں کی سنخیہ چار دشملف دو چھے فیزدی کی گروت ریٹ سے آگے بڑھ رہی ہے روز میں سنکرمیتوں کی سنخیہ ایک دشملف ساک شون نفیزدی اور امریکہ میں ایک فیزدی کی در سے آگے بڑھ رہی ہے سب سے کم گروہ ریٹ سپین کی ہے جہاں سنکرمیتوں کی سنکھیا 0.1 فیزدی کی در سے آگے بڑھ رہی ہے بھارت میں جس تیزی سے کورونا کیس بڑھ رہے ہیں اسے ڈبلنگ ریٹ کے آنکڑے بھی ڈرابنے دکھنے لگے ہیں بھارت میں اس وقت ڈبلنگ ریٹ سترہ دن کا ہے ڈبلنگ ریٹ 3 دن کا 18.8 دن 7 دن کا 17.4 دن اور پچھلے 14 دنوں کے حساب سے 15.8 دن یہ ہمارا لیٹسٹ ڈبلنگ ریٹ کے بارے میں راشتری اس طر پر ایوریج آکڑا ہے اگر آنے والے وقت میں بھی یہی ڈبلنگ ریٹ رہا تو 102 دنوں میں بھارت میں ایک کروڑ سے زیادہ کورونا کیس ہوں گے آنکڑے دیکھئے 11 جون تک 2,86,000 کیس تھے 27 جون تک کیس کی سنخیہ 7,74,000 ہو جائے گی 14 جولائی تک کیس کی سنخیہ 11,00,000 سے زیادہ ہو جائے گی ڈبلنگ ریٹ اگر 17 دن کا ہی رہا تو 31 جولائی تک 22,00,000 سے زیادہ کیس ہوں گے 17 اگست تک 45,94,000 کیس ہوں گے جبکہ 3 ستمبر تک کیس کی سنخیہ 91,88,000 تک ہوگی اور 20 ستمبر تک یہ آنکڑا بھارت میں ایک کروڑ 83,00,000 تک پہنچ جائے گا دیش میں کورونا کا سپیڈومیٹر اتنی تیز مہاراستر اور دلی کی وجہ سے بھاگا ہے دونوں راجیوں کے آنکڑے دیکھئے مہاراستر میں 3,607 نئے کیس کے ساتھ ایک دن میں 152 لوگوں کی موت ہوئی ہے مہاراستر میں کورونا کے کل کیس کا آنکڑا 97,000 سے زیادہ ہے دلی میں 24 گھنٹے میں 1,877 نئے کیس کے ساتھ کیس کی سنخیہ بڑھ کر 34,687 ہو گئی ہے گرووار کو دلی میں ایک دن میں 65 لوگوں نے دم توڑ دیا رہت صرف اتنی ہے کہ ریکاوری ریٹ ہر دن بہتر ہو رہا ہے دیش میں ریکاوری ریٹ اب بڑھ کر 50 فیزدی کے قریب پہنچ گیا ہے ہم دیش میں ریکاوری ریٹ میں سمیے کے ساتھ اجافہ پا رہے ہیں آج دیش کا ریکاوری ریٹ 49.21% ہے اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی پوزیٹیو نیوز یہ ہے کہ نمبر آف پیشنٹ ریکاورڈ اب وہے نمبر ایکسیڈ کرتا ہے نمبر آف ایکٹیو پیشنٹ سے سوال ہے کہ کرونا سے وار میں ہمارے لیے آگے کی راہ کیا ہے نمبر بڑھ رہی ہیں لوگ مر رہی ہیں تو ہم کس راستے پر چلیں ایک شب میں اس کا جواب دیں تو کرونا سے آگے کی لڑائی احتیاط کے ساتھ ہی جیتی جا سکتی ہے راستہ وہی ہے جس راستے پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں یعنی سوشل ڈسٹینسنگ